سورج ڈھلنے کو ہے اب سے کچھ ہی دیر میں ساحل پر مکمل اندھیرہ چھا جائے گا اور شروع ہوگا وہ دلچسپ سلسلہ جس کی فلمنگ کے لیے آج ہم کراچی کے ساحل پر موجود ہیں یعنی سمندری کچوے کی ساحل پر آمد اور انڈے دینے کے عمل کی مکمل فلم بندی ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سن وائیڈ لائف ڈپارٹمنٹ کچوے کے انڈوں اور بچوں کی حفاظت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود سبز کچوے کی نسل خطرات سے دو چار ہے سی ٹرٹلز ہمیشہ سے سمندری محولیاتی نظام میں اہم کردار ادا کرتے آ رہے ہیں لیکن گزشتہ دو صدیوں سے انسانوں کی سمندروں پر مسلسل بھڑتی ہوئی تجارتی اور تفریحی سرگرمیوں نے ان سمندری کچووں کی بقا کو خطرے میں ڈال دیا ہے دنیا میں سمندری کچووں کی ساتھ اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے پانچ پاکستان کے ساحلوں پر بھی دیکھی گئی ہیں ان میں سے گرین سی ٹرٹلز ہند اور بلوچستان کے ساحلوں پر بڑی تعداد میں آتے ہیں یہ عام طور پر بھیرے اوکیانوس، بھیر القاہل اور بھیرے ہند کے گرم اور موتدل ساحلوں کے قریب پائے جاتے ہیں انہیں گرین سی ٹرٹلز ان کی بیرونی رنگت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے جسم میں پائی جانے والی سبس رنگ کی چربی کے باعث کہا جاتا ہے کراچی کے ساحل سانس پٹ اور ہاکس پیک کا شمار دنیا کے ان گیارہ مشہور ساحلوں میں ہوتا ہے جہاں سبس کچووں کی مادہ افضائش نسل کی خاطر انڈے دینے آتی ہیں ان کی ترجی نرم ریت والے ساحل ہوتی ہے جہاں یہ آسانی سے گڑھا بنا کر اپنے انڈوں کو ریت میں گہرائی تک دبا سکیں سمندری کچووں کی دنیا حیرت انگیز حقائق سے بھری پڑی ہے ان کچووں کے بچے ایک بار انڈے سے نکل کر سمندر میں چلے جائیں تو زندگی بھر کبھی لوٹ کر ساحل پر نہیں آتے ماں سوائے مادہ کچوے کے جو اپنی اوسطاً ستر سالہ زندگی میں کم از کم دس سے پنرہ مرتبہ صرف انڈے دینے کی خاطر اسی ساحل کا رخ کرتی ہے جہاں سے اس نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تھا ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ سمندری کچووں کے بچے جب انڈوں میں تیار ہو رہے ہوتے ہیں اس دوران اگر ریت کا درجہ حرارت ستائیس ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہو تو مادہ کچوے کی تولید ہوگی جبکہ ستائیس ڈگری سے کم ہونے کی صورت میں نر کچوہ وجود میں